یک آمکھ سلیٹر یک آمکھ تقدیر کی چوتھی قسم التقدیر السنوی سلانہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیا ہمیں ہیں ہر سال لیلت القدر میں ایک سال کے معاملات اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَ اِنَّا كُنَّا مُنظِرِينَ فِيهَا يُفْرَاقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنَ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْصِلِينَ سلسل دخان آیت کا نمبر تین اور یہاں ایک نوٹ دے دیجئے جو آپ کو کام دے گا قرآن مجید کی تین آیتیں ہیں آج امت کی بدبختی دیکھئے کہ وہ قرآن کو چونکہ سمجھتی نہیں کوئی لوگ پندرہ شبان کی رات کو منا رہے ہیں اور اس آیت کو پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت جی انسان کی قسمت تقسیم ہوتی ہے انسان کی قسمت کے یہ فیصلے ہوتے ہیں اس آیت سے مراد کیا ہے تین آیتیں قرآن کے اندر ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قرآن ہم نے لیلت القدر میں اتارا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا اب تین چیزیں اکٹھی ہوگی مبارک رات لیلت القدر رمضان ان تینوں کو کیسے جمع کریں گے قرآن اللہ نے مبارک رات میں اتارا جو کہ لیلت القدر ہے اور جو رمضان میں ہوتی کروڑوں روپے انسان برباد کر رہے ہیں کس رات میں پندرہ شبان اور ساتھ حدیث کیا پیش کرتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں تو سالہ سال نہیں کرتے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے اعتمادی ہے سعی بخاری کی روایت ہے يَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى سُلُسُ اللَّيْلِ الْآخِر رات کا جب تہائی سباقی رہ جاتا ہے ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانِ الدنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے اور معاف کرتے ہیں اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَبْسُ تُيَدَهُ بِالنَّهَا لِيَتُوبَ مُسِئُ الْلَيْمُ دن کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں رات کی طریقی سے دھوکہ کھا گیا گناہ کر بیٹھا معافی مانگنے میں معاف کر دیتا ہوں وَيَبْسُ تُيَدَهُ بِاللَّيْمُ لِيَتُوبَ مُسِئُ الْنَّهَا رات کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن کے چمک میں آکے اس نے اپنے آپ کو کس رو میں بھیٹھا لیا کہ لوگوں کو کیا پتا بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں میری آواز کسی نے کیا سنی ہوگی آجائے میں اب معاف کر دیتا ہوں تو اللہ تو ہر وقت معاف کرتے تو شابان کی پندرہ رات کی کیا فضیلت ہوئی پھر اصل میں اللہ رب العزت کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے عدم معرفت اور اللہ کے فیصلوں سے نواقفیت انسان کو دور لے جاتی كل من عليها فان